اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو دلی عفید مبارک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس کو بھی فالو کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر جو سکیورٹی کنسرنز ہیں جو سکیورٹی کے انتظامات ہونے چاہیے جس طرح سے بحریہ ٹاؤن سکیورٹی کو منیج کرتا ہے اسی طرح میں اس ویڈیو کے اندر میں یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں بحریہ ٹاؤن کے ان کو بھی میں کچھ سیجیسٹنز دینا چاہوں گا تاکہ ان کو فالو کر کے اپنے سکیورٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکیورٹی کسی بھی ملک کا کسی بھی ادارے کا کسی بھی ہاؤسنگ سکیم میں بہت اہمیت رکھتا ہے اگر وہاں کی سکیورٹی بہتر نہیں ہے تو پھر وہ سارا یہ وہ ادارہ وہ نظام سارا درم برم ہو جاتا ہے تو اسی طرح بہریہ ٹاؤن کے اندر بہتر انتظامات ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سکیم کہلاتی ہے بہریہ ٹاؤن میں اسپیشلی یہاں پہ میں بہریہ ٹاؤن فیز ایڈ کی بات کرنا چاہوں گا یہاں بہریہ ٹاؤن کے اندر کافی ایک بڑا گاؤں ہے جس کی زمین ابھی تک بہریہ ٹاؤن حاصل نہیں کر سکی ہے اس پہ کافی اس پہ وہ کیس چل رہا ہے کورٹ میں یہ معلوم نہیں کہ اس کا فیصلہ کب ہوگا تو یہاں نزدیک گاؤں ہونے کے وقت سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر بھی اکثر وارداد ہوتے ہیں چوری کے بہریہ ٹاؤن کے یہاں ریزڈنس کے لئے میرا ایک خاص اہم مشہورہ یہ ہے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر جائیں تو گھر کو کبھی بھی خالی نہ چوڑیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ گھر خالی کر کے چلے جاتے ہیں بعض اوقات تو ایک دو دن کے لئے بھی کہیں جاتے ہیں شادی بیعہ اور لوسری عید کی تقریبات میں تو پیچھے چوری کا خطرہ رہتا ہے اور خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو لوگ باہر سے تعلیٰ لگاتے ہیں تو ان کے لئے اور زیادہ خطرہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر والے یہاں پہ موجود نہیں ہیں تو وہاں پہ ڈکیٹی کی واردات ہو سکتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے اندر سے آپ اس کو لاک کریں وہ لاک والے سسٹم لگائیں کہ تالے والے سسٹم نہ لگائیں باہر سے تو اس کو اندر سے لاک کریں تاکہ ان کو پتہ نہیں چلے کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے اور یہ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آپ خاص طور پریشام کو رات کو باہر جائیں گھر سے باہر تو گھر کی ایک دو لائٹیں آن کر کے رکھا کریں تاکہ اس سے پتہ چلے کہ گھر کے اندر کوئی بندہ موجود ہے تو وہاں پہ رسک کم ہوتا ہے وہاں کسی چوری اڈکیٹی کی اس وقت بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ کا اندر کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے جاری ہے چاہے وہ کمرشل پلازیں ہوں یا ریزڈنچل ہاؤسز میں ہیں تو یہ بہریہ ٹاؤن کی پالیسی ہے کہ یہاں پہ جو کنسٹرکشن کام دن میں ہونے کے بارے رات کو جو مزدور ہے وہاں پہ ایک چوکدار کے علاوے بندے کے علاوے وہاں باقی اڈنر ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں دو دو تین مزدور وہاں پہ اندر کنسٹرکشن گھر یا کمرشل ہے وہاں اس میں وہ سٹیک کرتے ہیں جس کے وئی سے چوری کی باردات میں اضافہ ہوا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے تو اس وئی سے بہریہ ٹاؤن سے میری خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ بہت زیادہ چیک انڈ بیلنس رکھیں کہ دیکھیں کہ کوئی ریزڈنچل جوانڈ ریکسٹرکشن گھر ہے یا جو کمرشل پلازے بن رہے ہیں ان میں زیادہ مزدور ایک یا دو سے زیادہ وہاں پہ وہ سٹینہ کریں تو اس سے ہم سکورٹی کو کافی بہتر بنا سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن فیزیڈ کے اندر یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت منومنٹ بنایا گیا ہے سٹیچو آف لیبرٹی اکثر لوگ شام کو ویسے بھی آج کر کرونا کے ویسے لوگ زیادہ تر گروہ میں محدود ہیں تو اس وئی سے وہ شام کو باہر گھومنے کے لئے نکلتے ہیں فیملیز کے ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہریہ ٹاؤن والے ان کی سارے لائٹسیں آف کر دیتے ہیں جس کوئی سے سکورٹی کنسرن اور سکورٹی ایشوز بڑھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ناخوشکوار واقع پیش آ سکتا ہے تو میں ریکوست کروں گا بہریہ ٹاؤن سے منیجمنٹ سے کہ وہ وہاں سکورٹی کا انتظام بہتر بنائیں سکورٹی سٹاف کو رکھ لیں وہاں پہ اور سا سا لائٹھیں بیان کریں تاکہ اندرے میں کوئی غلط قسم کا فائدہ نہ اٹھا سکیں لوگ تو امید ہے کہ وہ اس پہ ضرور عمل کریں گے ناظرین یہ تو تھا ایک مختصر سا جائزہ بہریہ ٹاؤن کے اندر جو سکورٹی کنسرن ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پھر اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آندہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں تو تینکیو ویڈیو خدا حافظ سکتے کریں